اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلک و فارک اللہم محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو عنیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا قائم السلاتی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسم سرما میں حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے اور ایک ہزار رسیدہ درخت کی دو شاخوں کو پکڑ کر ہلایا جسے تیزی کے ساتھ اس درخت کے پتے جھڑنے لگے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے ابو ذر میں نے ارس کیا لبائی کیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے جا رہے ہیں ناظرین کرام وہ کیسی خوش نصیب ہستیاں تھی جن کو رحمت کونین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب زمانی بھی حاصل تھا قرب مقانی بھی حاصل تھا قرب وجودی بھی حاصل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں کی نفاست بھی ان کو میسر تھی اور پسینہ مبارک کی خوشبو ہر دم ان کو میسر تھی مجھے جی ایس دارہ کی بڑی مشہور کتاب ہے جی ایس دارہ سنگھ سکھ تھے انہوں نے بیریسٹر تھے لاہور میں انہوں نے کتاب لکھی تھی ایک زمانے میں ہمارے پاکستان بننے سے پہلے اس میں اس نے لکھا کہ جس خوش بخت نے خوش نصیب نے اس من مہن کے چہرہ پاک کو محبت اور ایمان کی ایک نظر سے دیکھ لیا اس کے زندگی بھر کے پاپ جھڑ گئے اب اس سے اندازہ لگائیے ان ہستیوں کا جن کو قربت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ آسل تھی ناظرین کے ہمیں آج میں اپنا انٹرو ایک عجیب انداز سے اپنے اہل علم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں والٹیئر انقلاب فرانس کا بانی تھا اس کا مشہور فکرہ تھا کوئی آدمی اپنے ماتحت کی نظر میں ہیرو نہیں ہوتا ایک اور ویسٹر نے کہا کہ کوئی جو بڑا آدمی ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے ملازم کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا بٹ انہوں نے کہا ایک ایکسپشن دنیا کی تاریخ میں ہے اور وہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ان کی آلیہ سے ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہانا خولو کو ان قرآن اور دوسری آلیہ جو ہیں ان کے وہ فتح ہوتا ہے خیبر اور ان کے سامنے ان کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے ان کے والد کی لاش پڑی ہوئی ہے ان کے شوہر کی لاش پڑی ہوئی ہے وہ قتل ہو چکے ہیں سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ ان قیدیوں کو اور اس خاتون کو پکڑ کے اپنے ساتھ لا رہے ہیں رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آتی ہیں اور جب حضور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دیکھا تو آپ نے کہا بلال تمہیں رحم نہیں تم نے کھایا تم ان لاشوں کے پاس سے ان کو کیوں لے کر گزرے ہو یہ فکرہ تھا جس نے اس خاتون قیدی کی جو ساری زندگی بدل کے رکھ دی اس کے دماغ کی قیفیت بدل گی اس کے دل کی دنیا بدل گی نگاہوں کے زابیے بدل گئے اور کیا وہ کہتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اب سے پہلے میری نگاہ میں آپ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت تھے لیکن آپ کے اس پہلو سے اب میرا حال یہ ہو گیا ہے وہ جو حفیظ جلندری نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی کہا اب آپ میری محبوب ترین شخصیت ہے زندگی کی اور پھر محبوب ترین شخصیت بھی اس طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک آخری ظاہری حیات کے آخری لمعات تھے آپ جو تھے علیل تھے تو ان کے پاس جا کے کہا کہ میں تو اللہ سے دعا مانگتی ہوں آپ کی بیماری مجھے لگ جائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اپنے دل سے سچ کہہ رہی ہیں یہ قیفیتی اور دوسری طرف جو غلام آپ کے پاس تھا زید اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا بھلا آسکے زندگی کے مزے دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے رحمت کولیند صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواجیں بطارات جو تھی وہ آپ کے حسن اخلاق کی گرویدہ تھی یہ شہزادیاں تھی اپنے گھروں میں پیچھے ماں باپ سے لیکن آ کے وہ جو فقیران زندگی کئی کئی دن فاقع ہوتے تھے سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا جاتا تھا ناظرین کے ہم آج ہم ام المعنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کردار عظمت ان کے عشق رسول ان کی محبت رسول ان کی سخاوت کس طرح کی سخاوت تھی کس کو انہوں نے جمکے دیئے کس کو اپنے سارے جو تھے وہ زیورات قیمتی جو تھے وہ نظر کر دیئے اور آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے اہل علم کے لیے ویلیو میور اللہ اور رسول کا بہت بڑا دشمن تھا آپ کو پتہ ہی ہے وہ ڈپٹی تھا یہاں پہ وائس رائے اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے جواب میں سرسید نے کتاب لکھی وہ باوجود اس کے کہ دشمن تھا لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی پاکیز کے بارے میں لکھتا ہے کہ مکہ کے جو سیٹیزن سے پیورٹی اینڈ پائٹی آف کریکٹر واز لیکنگ ان دی مکن سیٹیزنز لیکن کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس میں ایک ایک سیپشن تھے ان کے کردار کی جو عظمت ہے کہتا ہے تمام مستند اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کے کردار کی عظمت بہت بلند تھی اور اسی طرح مشہور کتاب محمد بدھ اور کرائشت میں لکھتا ہے مارکوس ڈوڈز کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر شادی شدہ زندگی بھی غیر معمولی طور پر پاکیزہ تھی آج اس حیات پاک کا جس کی شمنمی انداز کی حیات پاک صبح شمنم کی طرح جو تھی بیداغ تھی وہ بچ پل بھی وہ جوانی بھی وہ بڑاپا بھی آج ہم ذکر پاک کریں گے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہے ناظرین اکرام میرے مہمان جناب ڈاکٹر شبیرہ جامی ان کے ساتھ ڈاکٹر غلام یدین ان کے ساتھ پروفیسر اینول بغدادی آپ ان تینوں سے واقف ہیں آخر میں صوفی ناد خان حافظ محمد بابر سے ہم منقبت بارگاہ سیدہ میں آپ کو سنوائیں گے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب یہ کمال کا مرحلہ ہے فتح خیبر سیدہ علی المرتضیٰ کی عظمت مرحب حارس کو جو تھے ایک ہزار کے مقابلے میں ان کو خیبر کا جو دروازہ ہے یہ سارے واقعات جو ہیں ابتدا ہم کر رہے ہیں شہزادی تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غازی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ تذکرہ چل رہا ہے تو ایک بات اصولی طور پر یاد رکھیں قرآن مجید نے امہات المومنین کے کئی پہلو بیان کی ہیں لیکن دو باتیں اصولی طور پر رضی اللہ تعالی عنہ میں رہیں قرآن مجید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا تذکرہ کرتا ہے یہ جملہ کہا اے نبی کی گھر والیوں تم دوبسری عورتوں کی طرح نہیں اب قرآن کا اس فیصلہ آ جانے کے بعد ازواج متحرات کے بارے میں ہمیشہ وہ عظمت فضیلت اور ان کا طیب ہونا اور طاہر ہونا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص انتخاب ہونا ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے یہ تو ہوگی اصولی بات یہ تو رب کا بھی انتخاب نہیں تھا ساری امہات المومنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا اور رب کا بھی تھا رب کا بھی تھا جہاں تک تعلق حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ کی دو باتیں بڑی اور خوبصورت ہیں ایک یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالی نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی پہلی دفعہ گفتگو ہو رہی تھی اگرچہ میرے گھر کا محول اور میرے والد نے آپ کے ساتھ دشمنی کرنے میں تو انتہا کر دی تھی لیکن میں وہاں بھی آپ کو پسند کرتی تھی آپ کے دین کو میں مانتی تھی آپ کے دین کی طرف میں مائل تھی لیکن مجبوری کی وجہ سے اظہار کا موقع نہیں ملا اس اغازی صاحب یہ انسان کی فطرت سلیمہ کا کتنا عجیب پہلو ہے کہ گھر کے محول میں حسد تاثب اور پلاننگ کی اتنی صورتیں بن رہی ہیں لیکن اس گھر کے محول میں بیٹھنی والی جو بعد میں شہزادی عالم بنی ان کی فطرت دیکھیں کہ وہ اس وقت بھی آپ کا تذکرہ سنتی تھی آپ سے محبت کرتی تھی خالد بن ولید کے اسلام لانے کے موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ فطرت سلیمہ والا اتنا عظیم آدمی کیسے رہ سکتا تھا تیسرا وہ ایک اور جو تھا انہوں نے جب ان کی دوسری شادی ہوئی تو دوسری شادی کے موقع پر انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی گود پر اسمان سے چاند آ کر گرا ہے تو اس موقع پر وہ کیافہ شناس بھی لوگ بڑے تھے بعض کتابوں میں ان کے خامد اور بعض میں ان کے والد انہوں نے اس پر ان کی سرزنش بھی کی خامد کا ہی زیادہ ہے خامد کا اور مدینہ کا چاند یہ بھی لفظ ہے بعض کتابوں میں مدینہ کا چاند ان کی گود میں گیا ان کے جو والد ہیں وہ کہنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے عرب کی ملکہ بننا چاہتی ہیں وہ خواب دیکھتی ہیں آپ کیونکہ ان کو اندازہ لگیا تھا کہ اگر اس میں مدینہ کا چاند اتر آیا ہے تو اشارہ یہ تھا کہ ان کا تعلق اور رابط اور ان کو وہ قوی نسبت ملے گی جس کی وجہ سے ان کو یہ امتیاز ملے گا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ دو خصوصی امتیازات اچھا جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مہیدین بدرے کمال ان کے سیدہ آمنہ کا بدرے کمال ان کی گود میں آ گیا وہ تو دیکھ لیا ان کو قدرت نے جو ظاہری جمالیاتی سروتیں وہ بھی بے پائیں پیکر جمال اور پھر جو باطری خوبیوں وہ بھی کمال کی آپ سے ہی کیا کیا لوگوں کے دلوں کے اوپر گرپ کر لی جی ایسے ہی ہے کبلہ غائی صاحب آپ کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ نام صفیہ ہے اور اس کا مطلب چنا ہوا اور حضور کا نام مصطفیٰ ہے وہ بھی چنے ہوئے تو رب کے چنے ہوئے حضور ہوئے اور چنیدہ اور رب نے حضور کے لیے جن کو چنا پھر ان میں سے جہاں اور دیگر وہ بھی چنیدہ ہے آپ کے جو سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں ان میں بنیادی چیزیں حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت خلق سخاوت اور فقر اختیاری یہ بنیادی چیزیں آپ کے وجود میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں حسب نسب کے اعتبار سے دیکھیں کبلہ غائی صاحب تو آپ اپنے آبا کی طرف سے والد والد صاحب کی طرف سے آپ کا تعلق بنو نزہر کے ساتھ ہے ماں کی طرف سے بنو قرہزہ کے ساتھ ہے اتنا بڑا خاندان ہے شاہی خاندان اس دور کا اور دیکھیں جو ننیال میں سمویل سے ان کا رشتہ ملتا ہے اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے سمویل جب ہم عربی عدب کو پڑھتے ہیں تو عربی شیر کے اندر بالاتفاق جو سب سے بڑا شاعر ہے عدب جاہلی کا وہ عمرہ القیس ہے عمرہ القیس کے باپ کو جب قتل کیا گیا تو باپ کا بدلہ لینے کے لیے وہ کیسر کے پاس گیا اور اپنی زیریں جو تھیں وہ سمویل کے پاس اس نے جمع کروائی تھی اور کہا تھا کہ میں واپس آ کے خود لوں گا کسی کو نہیں دینی ایک بادشاہ نے جس وقت گھراؤ کیا سمویل کے کلے کا اور کہا کہ یہ مجھے دے دو تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو امانت ہے میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا یہ اخلاقِ عالی ہیں جو آ رہے تھے تو اس نے کہا پھر تمہارا بیٹا میرے قابو میں آگیا ہے اور بیٹے کو اس نے باہر قتل کر دیا اگر تم نہیں دیتے تو میں قتل کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کر دو جو دل کرتا ہے کرو کردار یہ اتنا بڑا تھا اور اس کے بعد پھر ان کے قصائے دیں سرکار نے فرما دیا تم حارون علیہ السلام کی حضور نے بالکل ایک محکے پہ جس وقت کوئی بات ہوئی تو حضور نے فرمایا تمہارے پاس تو تین نسبتیں ہیں حضرت حارون علیہ السلام آپ یہ کہیں کہ زوجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد حضور کریم اور چاچا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے تو یہ تین نسبتیں آپ کو حاصل ہیں قبلہ غائی صاحب آپ کو جب دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس جب یہ حاضر ہوئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ انہیں تین آپشن دیئے حضور نے فرمایا اگر تم اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو یہی رہو واپس جانا چاہتی ہو یعنی اپنے گھر خیبر میں اندر اگر کسی آئیزہ و اقربہ کے پاس کہو تو وہاں پہنچا دیتے ہیں اور اگر مدینہ طیبہ جانا ہے تو پھر آ جائے تو آپ نے جو جملہ کہا وہ تمام سیرت کی مطبر کتب میں موجود ہے آپ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختار اللہ و رسولہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا سیری ہے کیا رہائی ہے یہی ہوا ہے پھر آپ آداب دیکھیں کہ جب حضور ان کو لے کے چلتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف تو حضور ان کو اپنی سواری پہ اونٹنی پہ جب بٹھانے لگتے ہیں تو سرکار آپ اپنے قدم مبارک گھٹنا مبارک مبارک آگے کرتے ہیں اور ان کے آداب دیکھئے کہ یہ آپ کے گھٹنا مبارک پہ پاؤں نہیں رکھتے بلکہ انہوں نے بھی گھٹنا ہی رکھا اور اس طرح پھر اوپر سوار ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اور بات بڑی پیار محبت کی ہے کہ فرماتی ہے کہ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے صبح کی نماز دارے کیولا غیث صاحب اس بات پہ مجھے ایک اور بڑی خوبصورت بات یاد آگئی اسی پہ کہ ایک رات آپ وہی خیمے میں موجود تھے حضور تشریف فرماتے پچھلی رات ہو گئی سہرا کی رات تھی تو آپ نے عرض کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی حضور مجھے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی ہے کوئی باہر ہے رات کی اس تاریکی میں کون ہے تو حضور باہر تشریف لائے تو آپ کے جلبوں سے سہرائے عرب چمک اٹھا باہر حضور نے دیکھا تو جناب ابو عیوب انساری تحجد کے وقت تلوار لہرائے تو حضور نے پوچھا آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی ابھی خیبر کے ساتھ وہاں پہ فتح ہوئی ہے اور مجھے یہ مقام سہبہ ہے یہ مقام سہبہ ہے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وہاں سے کوئی دشمن نہ آ جائے یا نو مسلمہ ہیں کوئی ایسی بات تو حضور میں پیرہ دے رہا ہوں تو حضور کی زبان مبارک سے وہ پچھلی رات جو دعا نکلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اللہم احفظ ابا ایوب کما باتا یحفظنی الہی ابو ایوب انساری کی اس طرح حفاظت فرما جیسے ساری رات جا کے اس نے تیرے حبیب کی حفاظت کی سوال اللہ اچھا جی اپنا بغدادی صاحب یہ ولیمہ بھی کیا دنیا کا ساری دنیا کے ولیمہ قربان سوال اللہ کیسا ولیمہ ہے کیا کیا لے آؤ حیزین میں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب بہت شکریہ یہ نفوسِ قدسیہ ہیں اور فطرت سلیمہ کی بات ہو رہی ہے تو پہلے تو میں وہ ولیمہ بات کر کے تو اس کے بعد ابتدائی طور پر جملہ عرض کروں گا کہ آپ کا جو ولیمہ تھا تو وہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے گویا کہ یہ آپ علیہ السلام کی اتنی سنت ہے کہ یہ سینیریو دیکھیں آپ کے جنگ سے واپس آ رہے ہیں راستے میں یہ نکاح ہوتا ہے اور آپ صبحوں کے وقت جب یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث پیا ہے کہ آپ نے پھر بلایا صاحب لوگوں کو تو اب کیونکہ راستہ تھا سفر تھا اب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو وہ ولیمہ کا احتمام کیسے ہوتا لیکن اس کے اوپر حرص دیکھیں کیسی تھی کہ فرمایا کہ جو کچھ جس کے پاس موجود ہے وہ لے آئے چمڑے کا ایک دسترخان بچھا دیا گیا تو فرماتے ہیں کہ کوئی ستو کسی کے پاس تھے تو وہ لے آیا کیونکہ خوشک کھانے اور اس ٹائپ کی چیزیں زیادہ رکھی جاتے ہیں کسی کے پاس گی تھا تو وہ لے آیا کسی کے پاس کھجوریں تھیں تو وہ لے آیا تو ان سب چیزوں کو لا کے تو اس دسترخان کے اوپر مکس کر دیا گیا اور ایک مالیدہ اس کا بنا دیا گیا اور پھر اس کو فرماتے ہیں جناب کہ بڑی خوشی سے سب نے سیر ہو کر اسے کھایا یہ بڑی اس میں اہم بات تھی سبحان اللہ اگر صاحب سیدہ صفیہ جس طرح ان کی فطرت ہے سنیمہ اچھا جب آدمی ایمان اور محبت اور عشق ذہن و قلب بسا کے یہ واقعات پڑتا ہے آپ سمجھتے نہیں کہ ہماری ارواح وہاں پھر نہیں ہوتی ایسے لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بے سارا مندر آنفر کے سامنے غیر صاحب جو فطرت سلیمہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بچہ تو ہمیشہ فطرت سلیمہ بار پیدا ہوتا ہے تو صحیح عمر مبارک اس وقت گیارہ سال تھی آپ کے والد تورات کے عالم تھے اور ان کا یہودیوں کے اندر بڑا مقام تھا تو آپ اور ان کے ایک بائی تھے ابو یاسر بن احتب یہ دونوں جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے آئے تو ایک دن یہ آپ کے پاس آئے اور پورا دن آ کر وادی قبا میں حضور علیہ السلام کا یہ انیلیسز کرتے رہے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے تو پورا دن یہ ملاحظہ کرنے کے بعد یہ اب یہ واپس گئے اور انہوں نے پورا دن گفتگو نہیں کی جب گھر گئے تو دونوں جب آپس میں بات کرنے لگے تو ابو یاسر حیائی بن احتب جو ان کے والد تھے ان سے پوچھنے لگے کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کو وہی علامات نظر آئیں ان کے اندر تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ ہے مجھے وہ ساری چیزیں جو ہماری کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ ان کے اندر نظر آئی ہیں کہ یہی نبی محمد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بات قرآن کی آیت وہ جوڑے نہ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ گیارہ سال کی عمر میں یہ باتیں سن رہی تھیں گویا کہ آپ کی مائنڈ میکنگ اس وقت سے ہو گئی تھی کہ یہ نبی برحق ہیں سبحان اللہ اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب آپ کو قیدی بن کے آتی ہیں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا اگر آپ اسلام اختیار کرتی ہیں تو میں آپ کو اپنے لئے رکھوں گا لیکن دوسرا اختیار دیا پھر میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں اور آپ اپنی قوم کے واپس چلی جائیں بات یہاں پر اس سے ایک اصول بھی اصول بھی نکلتا وہ بھی بیان کریں اصول یہ ہے کہ زبردستی شاہری اسلام میں ہے ہی نہیں ہے اسلام میں حتیٰ کے قیدیوں سے بھی نہیں ہو سکتی جملہ یہ تھا کہ اسلام میں نہیں اس وقت تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت اختیار دیا جا رہا ہے اور اس وقت بھی زبردستی نہیں جب ایک قیدی ہیں اور قیدی کی اپنی رائے نہیں ہوتی حضور علیہ السلام اور اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ عورت کی ازادی ہے اس کی رائے کی ازادی ہے سختی نہیں ہوگی اب جو اہم بات ہے غیصہ وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی محبت آپ کے اندر کتنی تھی آپ نے فرمایا کہ مجھے یہودیت سے کوئی غرض نہیں وما علیہ فی الیہودیت تیار پون کوئی غرض نہیں نہ وہاں پر میرا باپ ہے نہ وہاں پر میرا بھائی کوئی رہا گیا نہ مجھے کوئی غرض ہے کہ میں واپس یہودیت میں جاؤں بات یہ فرمائی کہ میں تو لَقَدْ هَوَيْتُ الْإِسْلَامَ وَصَدَّقْتُ بِكَا قَبْلَ أَن تَدْعُونِ میں تو اس وقت سے اسلام قبول کر چکی ہوں جب تک آپ نے مجھے اس کے دعوت دی نہیں تھی میں آپ کی صداقت کی مطرف ہوں وہ گیارہ سال سے جو میں سن رہی تھی اپنے والد سے تو میں تو وہاں سے آپ کی صداقت کا اطراف کر چکی ہوں بات اس سے آگے جو بہت اہم کی وہ یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کا رسول مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ازادی حاصل کر لوں اور واپس اپنی قوم کے پاس لے جاؤں نہیں بلکہ مجھے یہ پہچان ہے اب اس لیے میں نے آپ علیہ السلام کو ہی اختیار کیا ہے وہ ہے کہ یہ محبت تھی آپ کی اور محبت تھی رسالت تھی خلق محمدی علیہ السلام نے فتح کیا ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی ایسی بات ہے اس میں خاضی صاحب کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات کاملہ کا مظہر بنایا تھا تو اس کے کئی شباہد ملتے ہیں صحیح آپ پر ایمان لانے والوں کے پوری لسٹ ہے جنہوں نے صرف چہرہ نبوی کو دیکھا اور کلمہ پڑھنے پر آ گئے اور کچھ نے آپ کے بقاعدہ اخلاق کو دیکھا اور کلمہ پڑھنے پر آ گئے عبداللہ بن نواہ کا اگر شیر آتا ہو آپ تینوں میں سے کسی کو تو پڑھ دیں جگہ موتا میں جو شہید ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی نبوت کی دنیا میں اور کوئی دلیل بھی نہ ہوتی تو چہرہ مصطفیٰ کے انوار کافی نہیں تھے کافی نہیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پہلی دفعہ دیکھا اور اس پر وہ وقار وہ مطانت اور نورانیت چکی اور ہمدردی خلق کا جذبہ دیکھا اور جیسے شروع میں آپ نے فرمایا کہ بی حضرت بلال کو کہا کہ جب عورتوں کو لے کر آتے ہیں تو پھر ایسی جگہ سے نہیں لے کر آتے ہیں جہاں اس طرح کا افسوسناک منظر ہو تو اس سے بھی آپ بڑی متاثر ہوئیں اور ویسے جیسے دیکھا بھی فطرت سلیمہ بھی تھی تو شروع میں ایمان لے کر آئی اس حسن لازوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزوں میں چلاوے ساہر ہوا اچھا قاضی صاحب اس کے بعد دوسری ان کی جو بڑی خوبی تھی طبیعت کے اندر ہلم کا پہلو صبر کا پہلو اور سہر چشم بڑی تھی سبحان اللہ کیونکہ خاندانی وجہہ تو ویسی زیادہ تھی اس سے سہر چشمی تھی رجی ہوئی اس سے بہتر بہت اچھا کیا یہ آپ نے رجی ہوئی تھی اس کے علاوہ صبر و تحمل اتنا تھا کہ آپ کو بعض اوقات کچھ حالات کے پیش نظر وہ جو آپ کا نصب تھا یہودیت کی طرف وہ الفاظ بولے جاتے تو آپ ان باتوں کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنتی بلکہ ان کا مداوہ کرنے کے لئے کسی سے لڑائی جھگڑے کی بجائے خلوت میں بیٹھ کر آنسوں بہا لے تھی لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا کر پھر عرض کرتی یا رسول اللہ میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو آپ ان کو آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا عالی نصب ہی تو بیان کریں اور میرے ساتھ جو آپ کو شرف حاصل ہے اس کو بیان کریں تو آپ بھی فضل کیا کریں اسلام علیکم جی جی والیکم سلام جی فرمائے جی نومان صاحب فرمائے میں آپ کو سن رہا ہوں اسلام علیکم والیکم سلام جی میں نومان بات کر رہا ہوں سندھیلیاں والی سے جی جی وہاں کے ہی پیر صاحب آتے ہیں یہاں یہ جلو آنوی سندھیلیاں والی کے قریب سے یہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں بہت دیس ساتھ ہوگے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں ٹھیک تو وظیفہ چاہتے ہیں اور مرگی کے دورے ابھی تک علاج ہو رہا ہے ڈاکٹر نیمو ریمان فیصلہ واد کا میں آپ کو پہلے بھی کال کر چکا ہوں اللہ خیر کریں انشاءاللہ بتائیں گے وظیفہ نیکس جی اسلام علیکم مغیر صاحب کیسے ہیں آپ چھک چاہتے ہیں اللہ کا شکر بھائی جی جی پرگام آپ کا بہت دچھا ہے ہم صاحب گھرولے بلڑی شوق سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ سوال اور کتاب شفاہ اگر چاہیے کیسے ملتے ہی ہے جی آپ کو مل جائے گی ابھی بس آپ نے فرمایا یہ آپ کا نمبر یہاں پہ آگر آگیا ہے پرڈیسر صاحب کے پاس تو آپ کو مل جائے گی اگر آپ سے ایک دخواست ہے کہ یہ جتنی ازواج متحرات ہیں ان کے وزارات کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے جی بتا دیں گے نیکس جی اسلام علیکم جی فرمایے جی غلام اہدر صاحب فرمائیں جی میرا ہی سوالتا ہے کہ حضرت پسیات نزید صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد مبارک اچھا ان سے کوئی اولاد مبارک نہیں ان سے کوئی اولاد مبارک نہیں جی نیکس اسلام علیکم جی جی اشرف صاحب فرمائیں جی اشرف صاحب فرمائیں سوال والیکم اسلام وحت اللہ جی فرمائیں آپ کی کال ملی ہے فرمائیں جی جی سوال فرمائیں دعا کی جگہ میری سوال کے لئے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے امہ حاطر مومنین نے جناب حریقہ تو کبرا رضی اللہ تعالی کے علاوہ بھی کسی کی اولاد میں ٹھیک ہے جی دروش شیف کا ناظرین اکرام وقفہ ہو گیا میں بھی دروش پڑھتا ہوں آپ بھی سب دروش پڑھیں اس میں شامل ہو اور ہمارے ساتھ رہیے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبہی و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلک و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا ویلکم بیک ناظرین اکرام جی اپنا ڈاکٹر غلام و یدین وہ انہوں نے کہا تھا دورے پڑھتے ہیں مرگی کے اس کے لئے کو وظیفہ جی قبلہ غائی صاحب جس کو دورے پڑھتے ہیں وہ یہ وظیفہ کرے کرمہ والا شریف بابا یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہم حاسب نا حساب یسیرہ ٹھیک ہے جی ازواج متحرات جی کہاں مدفون ہیں جی قبلہ غائی صاحب حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مزار شریف تو مکہ جنت المالا میں ہے دیگر ازواج متحرات کا مدینہ تیبہ جنت البقی میں ہے سوائے ایک حضرت سوائے ایک حضرت محمونہ ان کا مکہ شریف کے قریب ہے بیس کلومیٹر ٹھیک ہے جی اچھا جی اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد پاک امہات المومین سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ سے سیدہ ابراہیم کا جی اسلام علیکم اسلام علیکم محمد صاحب جی والیکم سلام جی فرمائیں جی خائد صاحب فرمائیں سوال اپنا جی خائد صاحب فرمائیں سوال اپنا جی خائد صاحب سوال یہ اٹھار امزل حجب و حضرت قسمان اگنی رضی اللہ تعالیٰ نوک کی شہادت ہوتی ہے ٹھیک جی نیکسٹ جی ہے اسلام علیکم جی شاہ صاحب فرمائیں جی شاہ صاحب فرمائیں میرے سوال یہ تھا کہ ام المومین امہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا کونسا نمبر صاحب 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 کے نکاح میں آنے کریں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ابی جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام و حکم اللہ و برکاتہ مجھے آپ سے دوستوال کرنے ہیں جی جی فرمائیں میں فوضیہ تاریہ شاہدر لاہور سے بات کر رہی ہوں پہلے سوال میرے یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی کتاب بتائی جائے جس میں کربلہ محللہ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے سارے واقعات تصدیق ہوتا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کی رہنمائی کر دوں ٹھیک ہے یہ تو میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو محمد شفیق واری رحمت اللہ علیکی کتابیں تین وہ آپ لے لیں وہ بہت اچھی اور میرا دوسرے سوال یہ ہے کہ میں سنگل پرسن بچوں کی کفالت کر رہی ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو میرا تابعہ دار اور ان کو نفر والا ہی لمحطہ فرمائے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں جی پہلا تو وہ میں ہی جواب دے دیتا ہوں یہ اٹھارہ ذو الحج کا انہوں نے کہا عثمان کا یوم شہدت ہے اس دن ان کی فاتحہ دلانی چاہیے غربہ میں کوئی تقسیم کرنا چاہیے طبیل کوئی پیسے یہ ہی ہے نکاح کا نمبر انہوں نے پوچھا ہے کہ کون سے نمبر پر شادی جی نومے نمبر پہ ہے آپ کا نومے نمبر پہ اور کتابوں کا میں نے بتا دیا ہے مولانا محمد شفیق قاڑی رحمت اللہ علیہ وسلم بہت اچھی کتابیں ہیں تینوں ہیں شامع کربلا اور جو اور دیگر ان کی دو کتاب وہ مل جاتی ہیں یہ جید پلید کے والے جی آپ فرما رہے تھے جی کبلہ غائی صاحب ابھی جو حضرت سیدنا عثمانی ایک بات مدینہ منورہ پہنچ گئے اوٹ پہ راستے میں آپ کو نید آتی تھی بار بار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے ایک دستے آگے فرما دیتے تھے جی 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 تاکہ وہ کجاوے سے نہ لگ جائے اسی طرح یہ ہے جو ہی مدینہ منورہ پہنچی ہے ساری مدینہ کی خواتین ماہ پہ پہنچی ہے بلکل ایسی اور سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ملی تو انہوں نے کیسا ان سے محبت سخاوت چونکہ بدرجہ اتم آپ میں موجود تھی تو جب سیدہ فاطمہ زہرہ سیدہ پاک جب آئی تو آپ نے اپنے کانوں کے جھمکے وہ اتار کے ان پتوفے میں دے دیئے اور پھر آپ کے ساتھ جتنی دیگر خواتین آئی تھی تو آپ نے سب کو بھی پھر سونا وہ عطا فرمایا اور تمام ازواج متحرات کو آپ نے ایک ایک بالی سونے کی وہ سب میں تقسیم کی اور یہ جو تقسیم کا ایک ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی اس موقع پہ سخاوت خاص طور پہ اس موقع پہ تو وہ کتنا زیور پیارا ہوتا ہے جی صحیح بات کوئی شک نہیں ہے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ نے آپ جنت سے زمین پہ تشریف لائیں تو جنت سے آپ نے سونا ہی اٹھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کچھ بیج وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لے کے آئے تھے تو مرد حباب میں زیادہ کھیتی باری کی رغبت ہوتی ہے اور خواتین میں وہیں سے یہ سلسلہ چلا جاتا ہے تو آپ نے سارا مدینہ کی خواتین ان کی سروتیں جمالیاتیں دیکھیں ایک نہیں متصر ہوئی گھروں میں جا جا کے باتیں کرتی تھی بتاتی تھی بلکل ایسے ہی ہے اور بزاوقات ایسا ہوتا ہے بڑے لوگوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں بھی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بہت سارے رستے کلتے ہیں اسباک ہوتے ہیں چاند چہرہ جہا جہا ہے تو حضرت سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب دیکھا تو حضور نے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا تو حضور نے پھر ان کی اوصلہ افضائی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی یہ زوجہ ان کے اندر خدمت خلق کا اتنا جذبہ تھا کہ حضرت جناب سعیدنا عثمان غنی زنورین جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اور بلوائی اور سبائی انہوں نے جس وقت گھیرا ڈال لیا تو اس وقت آپ اپنے گھر سے کھانا ان کے لیے بھیجا کرتی تھی اور خود ایک مرتبہ گئیں خچر لے کے خچر پہ بیٹھ کے تو انہوں نے رستے میں روک دیا آپ کا کھانا گرا دیا آپ اس پہ روئیں اور کہا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں واپس آگئیں اور پھر دوبارہ ہمیشہ کے لیے اپنے ڈیوٹی لگا دی پھر امام حسن کو بلایا حضرت امام حسن پاک ان سے کہا تم پچایا کرو ان سے کہا استفادہ علمی کرنے والوں امام زین العبدیم بھی شامل ہیں جی بڑے بڑے لوگ ہیں حضرت صاحب دیکھیں کیونکہ ظاہری بات ہے حضور علیہ السلام کی اتنی قربت جتنا آپ نے اس کی مثالیں دیں سیدہ صفیہ جو پہلے سے میں اگر وابستہ کروں تو حضور علیہ السلام نے جب یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نوزی سے یہ مروی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ اختیار دیا گیا کہ کوئی رغبت ہے کہ آپ مجھے اختیار کریں تو اس وقت آپ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو جواب تھا کہ جب زمانہ شرک میں تھے ہم تو تب بھی تمہیں یہی تمنہ گیا کرتی تھی اور اب جب اسلام میں ہم آ گئے ہیں اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق بھی دے دی ہے تو میں یہ اختیار نہ کروں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ جہاں پر بھی کہیں پر اگر یہ جھول کسی جگہ پر تاریخ میں کسی بندہ نے لکھا ہو تو وہاں پر ہر جگہ پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا اختیار اور ان کی رغبت ہے جی کوئی شکلہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے اختیار کیسے نہ ہو جی کیسے نہ ہو کائنات کی سب سے حسین شخصیت رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ اب ایسا دوسرا آئی نہ نہ ہماری بزبے خیال میں نہ دکانیں آئی نہ وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے وہ چہرہ انور جو دیکھے گا پھر جائے گا کہا اب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت ایک طبعہ ہے کہ پہلے ہی سے ان کے پاس جو احترام تھا معرفت رسالت تھی آپ کے گھٹنے مبارک کے اوپر پاؤں نہیں رکھتی اپنا گھٹنا رکھتی یہ عدب ہے اور وہی عدب تھا جو یہاں تک لے بھی آیا تو بلکہ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ تعالیٰ سے ان کا عقد مبارک ہو گیا تو اس کے بعد ہم گئیں ذرا ان کا لباس وغیرہ پریشان حال آئی تھی تو ذرا ان کا مو وغیرہ دھلوائیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ سے اندر تشریف لے گا خیاملت اٹھ کے عدب سے کھڑی ہو گیا اور دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت اس وقت اور آشکار ہوتی ہے کہ چھ میل کے فیصلے پر خیبر سے واپسی پر جبکہ نکاح کی بات تو نہیں لگی تو اس وقت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو پھر بعد میں جب دوبارہ تو آکے انہوں نے خود اپنی رغبت کا اظہار کیا تو حضور علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ نے وہاں پہلی جگہ پر منع کیوں کیا تھا تو فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ خیبر سے قریب ہیں یہودیوں کے قریب ہیں تو وہاں ہمیں کوئی خطرہ آپ کی ذات کو کوئی خطرہ نہ ہو یہودیوں سے یہ محبتی اور یہ سن کے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کیرم وارن بشاش ہو گیا مکام صحبہ یہ لفظ سنتے ہیں اس سے بھی ایک لطف آتا ہے الفاظ کی اپنا ایک حسن بھی ہوتا ہے اور سوتی ہے کیفیت بھی ہوتی ہے اچھا کھانا پکانے میں بھی کمال تھا ان کے ہاتھ میں ایک قدرت لذت بڑی دیوئی تھی وہ حدیث غازی صاحب میری رہتی ہے اچھا جی جی بیان کریں سوری سوری آپ آپ بیان کریں آپ نے حدیث شریف کے حوالے سے بات کی تھی تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث جو بخاری شریف میں مسلم میں اور قصل سے جو روایت ہوئی ہے کہ آپ کی محبت بھی دلالت کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام جب مسجد میں محتقیف تھے اس وقت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس مسجد میں تشریف لائیں بات چیت ہوئی اور جب وہاں سے واپس آنے لگی تو حضور علیہ السلام آپ کو ڈراب کرنے کے لئے بغیدہ ساتھ ہوئے اور وہ پھر حدیث جو کہ شیطان کے بارے میں ہمیں علمیت سکھائی گئی کہ شیطان کس طرح انسان کے ساتھ سرائیت کرتا اور چلتا ہے تو حضور علیہ السلام جب تشریف لے کر جا رہے تھے راستے میں دو شخص ملے انسار کے تو آپ نے جب ان کو دیکھا کوئی نہیں پوچھا بھولایا ان کو بھولا کہ خود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ جو عورت جا رہی ہیں خاتون جا رہی ہیں یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمات المومن ان میں سے ہیں تو وہ حیران ہوئے کہ ان لگی یا رسول اللہ کہ آپ کیوں ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان میں کہ خون کی طرح اس کے ساتھ چلتا ہے دوڑتا ہے انسان کے جسم میں مجھے ڈر تھا کہ وہ آپ کے بیچ میں کوئی ایسی بات نہ ڈال دے اور یہ ایک اور بات کہ نبوت کے بارے میں نبی کے بارے میں یہاں سے یہ میں دلیل ملتی ہے ذرا سا گمان بھی کرنا ایمان کے خاتمے کے دلیل ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ تاکہ آپ کے کہیں گمان میں وہم میں بھی یہ بات نہ اس کو پہلے سے سفایا کر دیا جی اس آت میں یہ بتایا خانہ جی غازی صاحب یہ جو آپ نے حضرت صفیہ کے بارے میں شروع میں جملے فرمایا کہ وہ رجے ہوئے خاندان کی تھی تو اب تو یہ بدقسمت ہی سمجھیں کہ رجے ہوئے خاندان کی عورتیں کھانہ نہیں پکا دیں اس زمانے میں یہ روایت تھا کہ وہاں کی عورتیں بہت کھانہ پکا دیں اور وہاں ان کو بڑا صلیقہ سکھائے جاتا تھا چونکہ خاندان میں مہمان دور دور سے آتے تھے خاجہ اصل نظامی کے ایک بات آپ کو سنا دوں خاجہ اصل نظامی بہت ٹریول کرتے تھے رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں جی شہر میں جاؤں زیادہ وہاں پہ ریسٹوران دیکھوں یا ہوتل دیکھوں تو مجھے واشت ہوتی وہاں سے نکل جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں سکون نہیں ہے اگر گھر میں اچھا کھانا پکتا ہو تو کوئی ریسٹوران میں بہت خوب تو وہ آپ کھانا بہت اچھا پکاتے تھی اور اس کھانا اچھا پکانے میں ایک ظاہری حکمت یہ بھی تھی کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر اختیاری کا بھی آپ کو علم تھا کہ آپ چونکہ اپنی امت کے ماں بعد کے لوگوں کا فقر کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنا عصوہ حسنہ دینا چاہتے تھے تاکہ میری امت کا غریب سے غریب بندہ بھی میرے عصوے کو دیکھتا رہے کہ کس طرح میں نے زندگی گزاری ہے تاکہ وہ پھر دین اسلام کے مطاب استحکام اور پختگی سے زندگی گزار کے جائے وہ بھی آپ دیکھتی تھی تو اس لئے اچھے سے اچھا کھانا بنا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھی جہاں یہ آپ کی خاندانی روایت تھی وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ حسن محبت کا اظہار بھی تھا بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کھانا پکا کر جب آپ دوسری ازواج متحرات کے پاس ہوتے وہاں بھی بھیجوا دیتی تھی وہاں بھی بھیجوا دیتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک خوبی بیان کرتے تھے کہ حق گو بڑی تھی سچی بات مو پر کرتی تھی اور یہ ایک بہت بڑی بات اچھا دیکھیں کینہ نہیں تھا کینہ نہیں تھا کسی طرح کا وہ جو خادمہ تھی جسے جا کی شکایت کی کہ یہ تو ہفتے والے دن جو ہے بڑا عدب کرتی ہیں ہفتے کے دن کا خاندانی وبستگیاں چل رہی ہیں اور ہفتے کے دن کا عدب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ جب سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خود جا کر پوچھنا بتاتا ہے کہ ان کو یقین نہیں آرہا تھا اس لئے پھر رازداری بھی تھی تو اس کا احتمام کر دی اس سے غازی سے یہ بھی ازاد لگائیں ہائے 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 یہ ہے کمال اس کو ماف کر دیا ہے ازاد کر دیا اس کو ازاد کر دیا ماف کر دیا ازاد کر دیا اور یہ پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے اس بات پر عبارا اسے کا شیطان یہ اس نے سچی بات کی تو آپ کو اچھ لگی اس میں جو بڑی بنیادی بات دیکھیں کہ یہ جو عام طور پر تأثیر رہتا ہے کہ خولفہ راشدین اور ازواج متحرات کی تعلقات کی نویت میں وہ ایک بات نہیں تھی تو اس میں دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک زوجہ محترمہ کے عدب کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود حقیقہ ادھیال پوچھنے اور جب یہ ساری باتیں پوچھیں تو خود فرمایا کہ یہ عورت نیڈر ہے اور سچ گو ہے اس نے مجھے کہا کہ کوئی میں ہفتے کا عدب نہیں کرتی جب اللہ نے ہمیں جمعہ دے دیا ہے تو ہفتے کے عدب کی کیا ضرورت ہے دوسرا رہ گیا کہ چونکہ صلح رحمی بڑی تھی تو آپ نے کہا ہاں میرے خاندان کے کچھ لوگ جنہوں نے ابھی تک مذہب نہیں بدلا ان کی میں تو کہتا ہوں مولف قلوب کی خاطر میں ان کی ہمدردی کرتی ہوں تاکہ ان کو میں اسلام کی طرف راقبی کروں اور ان کی غربت کا بھی علاج کروں اچھا جی ڈاکٹر مہیدین یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ آپ شکر رجی محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صفارش کس سے کروائی جا جی کبلہ غائی صاحب اصل میں یہ سفر تھا حج کے لیے حج کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں آپ کا اونٹ بیٹھ گیا بڑی کوشش کی وہ اٹھا نہیں تو آپ علیہ السلام آئے تو دیکھا آپ رو رہی تھی زارو قطار اور جب حضور نے چپ کر آیا تو اور زیادہ رونے لگی تو وہاں پہ ہے حضور اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پہنچتے تھے اپنی چادر سے تو یہ اور رونے لگی تو حضور نے فرمایا اب میں تمہیں چپ کروا رہا ہوں تو کیوں روتی ہو تو پھر اور رونے لگی تو حضور نے پھر سارے کافلے کو روک دیا کہ سارے پڑاو ڈالیں یہاں پہ کہ ہم کریں گے اور پھر حضور نے تھوڑی سی وہ شکر رنجی جو آپ نے فرمایا محسوس کر کے حضور تشریف لے گئے تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ کے پاس گئیں اور جا کے انہیں ارز کیا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور ناراض ہوگی کوئی چیز اس کائنات کی مجھے پیش کر دی جائے میں وہ قربت مصطفیٰ اس پہ وہ قربان نہیں کر سکتی قربت مصطفیٰ میں اپنا دن رات آپ کو دیتی ہوں اپنی باری تو آپ یوں کریں میری حضور سے صلح کروا دیں اب ان لوگوں کا بھی دیکھئے کہ بلغ آئی صاحب کہ صلح کے لیے ان لوگوں کی کوششیں کتنی عالی تھی سیکھنے کے لیے کیا روشن پہل گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمال فرمایا آپ نے حضرت زینب بنت جہاش ام المومین سے فرمایا کہ ان کو اپنا اونٹ ایک دے دیا اپنا ایک سے زیادہ ہے انہوں نے بھی اونٹ پیش کر دیا سوتن کا رشتہ ہے اس کے باوجود میرا اونٹ کہ تم مہنگا ہوگا اور سفر میں کیا حالت تھی جی بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ناظرین اکرام ہم اروز اپنے ناظرین سامین سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آل کی جانب سے ہم گھٹ پیش کرتے ہیں آج کا سوال ام المومینین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کے اباو اجداد کا تعلق کس قبیلہ سے تھا گذشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا شہزادگان حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو دریائے فرات کے کنارے شہید کیا گیا تھا خوش نصیب ادراج جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے ملک شاہد حسین عمر کوٹ سندھ ساجد خان میر پر خان سندھ نجم الدین نجمی کراچی میاں محمود عبت عباد ارسلان رضا عیدر آباد محمد اقبال مظفرگر حافظ عبداللہ سیفی چکوال سحیل عمران ویہاڑی سید علی قبریہ اکارا امتعاز احمد رہیم جار خان بابر کامران بہاولپور ساجد وارسی دورے والا ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ درود پاک پڑھتے سنتے ہمارے ساتھ رہیے اللہم صلی علی سید ومولانا محمد وعلا سید علی وسیدت خاتم وسیدت زینب وسید حسن وسید حسن وعلا وعلا آلہ وصحبه وفارک وسل اللہم صلی علی سید ومولانا محمد وعلا سید علی وسیدت خاتم وسیدت زینب وسید وسید حسن وسید حسن وسید حسن وعلا آلہ وصحبه وفارک وسل حسن وفارک علی وسیدت حسن خاتم وسیدت حسن وصحبه وصحبه جایتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاگر ہو جاتی ہے شرط یہ ہے کم اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ اولو آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو پڑھیں سید نالی مرتبع شہر خدا فاتح خیبر انشات فرماتے ہیں پاک دامنی کا سمرہ زیافت دین کا سمرہ امانت اور غور فکر کا سمرہ آفیت و سلامتی ہے آج کے روزرامہ نائنٹی ٹو میں ملمومن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زبردست مضمون ہے ضرور مطالع کریں ناظرین اکرام اللہ علیہ وسلم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حضور کے تاج و تخت ختم نبوت اور آپ کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے وہ نعرہ جو کشمیر کی وادیوں میں گونج رہا ہے انشاءاللہ ہندوستان کے گلی کوچوں میں بھی گونجے گا ساری دنیا میں گونجے گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ تیار ہو جائے یہ نعرے کے لیے میرے تینوں مہمان سامین ناظرین مل کے اور یہ نعرہ آج کل زوردار لگائیں خطبہ رات اپنی مسجدوں میں بھی اپنے خطبے سے پہلے یہ نعرہ ضرور لگوایا کریں تیار ہو جائے یہ نعرے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی حافظ محمد بابر صاحب رسول اللہ کے گھر کی زیا حضرت صفیہ ہے ہر ایک مومن کی پیاری والدہ حضرت صفیہ ہے امام الانبیاء کے حجرہ اقدس کی زینت ہے حبیبہ 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 کبریاں حضرت صفیہ ہیں حبیبہ 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 کبریاں حضرت صفیہ ہیں وہ جرکی تیبیت سرکار ہر عالم نے فرمائی خواتینِ جہاں کی رہا نماں حضرت صفیہ ہیں خواتینِ جہاں کی رہا نماں حضرت صفیہ ہیں جو ساجد آئے تطہیر کا مصدا کے اول ہے افیفہ او منیفہ پارسہ حضرت صفیہ ہیں حضرت صفیہ ہیں افیفہ او منیفہ پارسہ حضرت صفیہ ہیں رسول اللہ کے گھر کی زیا حضرت صفیہ ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک وفارک